بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سبق شروع ہو گیا یہ ہے سمر کورس گرمیوں کے چھٹیوں میں ہم یہ کورس کراتے ہیں ہر سال جب جون جولائی رمضان میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اعتقاف میں یہ کورس کراتے ہیں اس ایک کتاب کے اندر گیارہ کتابیں ہیں اور اس کے اندر چالیس حدیثیں چالیس دعائیں قرات تجوید دس صورتیں امہ پارے کا سبق نماز کا سبق جنازے کا سبق کال علم اور جادو کا علاج بچوں اور بچیوں کے سینکر و نام آخری میں تقریباً سو مضامین ہیں جنت میں داخلہ اس کتاب کے آخر میں وہ اصلاحی اور نظریاتی مضامین ہیں کہ پر فتن دور ہے فتموں کا دور ہے تو اس کیلئے وہ مضامین ہیں یہ اس کتاب کا تعارف اور انٹرلکشن ہے یہ انیس سوہ سال ہے کہ میں یہ کورس ہر سال پڑھاتا ہوں انیس سوہ سال ہے کہ ہر سال یہ کورس پڑھاتا ہوں اور اکثر ساتھیوں نے یہ کورس ہمارے پاس کیا بھی ہے یہ بات جب آپ کو سنجھ میں آگئی تو اگلی بات سنو وہ یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں لکھو علم کی دو قسمیں ہیں ایک جو علم ہے وہ فرض عین ہے اور ایک علم پر ذکفایا ہے فرض عین علم اس کو کہتے ہیں جو سب پر فرض ہو جیسے نماز پانچ وقتہ اور فرض کفایہ کا معنی ہے کفایہ کافی جو سب پر فرض نہ ہو بلکہ بعض عذرات اگر وہ حاصل کریں تو وہ کافی ہے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ اس کی مثال ہے جنازہ جنازے کے لیے اگر بعض افراد چلے جائیں علاقے سے سارے نہ جائیں تو اس میں گنجیش موجود جائز ہے ٹھیک ہے سارے لوگ گناہ سے بج گئے ایک فرض عین ایک فرض کفایہ اب یہ تو مثال ہے تھی اب علم فرض کفایہ کتنا ہے پورا علم قرآن حدیث فقہ اصول قرآن اصول حدیث اصول فقہ یہ جو علوم ہیں مدارس میں دس سال پڑھائے جاتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علاقے میں ایک عالم ہو جس سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کریں تو وہ کافی ہے تو پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے بولو پورا عالم بننا انہیں علاقے میں ایک عالم بن گیا بس وہی کافی ہے سب کی جان چھوڑ دیں یہ جو باقیدہ آپ کی کلاس ہے اس کا آخر میں پیپر بھی ہوگا خوش ہو جاؤ سبق یاد کریں گے آپ کے والدین نے آپ کو یہاں اس لیے بٹھایا ہے کافی تعداد ہے سب نوجوانوں کی ہے آپ کو والدین نے یہاں بٹھایا ہے بولو کیوں بٹھایا ہے بولو کہ یہاں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں کلاس ہوتی ہے اب اثر کے بعد انسرکسٹن سیشن ہوگا آپ پر چیہ لکھیں گے ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے انسرکسٹن سیشن ہوگا اثر کے بعد جو جہاں بیٹا ہے وہاں بیٹھ جائے اثر کے بعد اپنی جگہ معلوم کرو تپائیہ یہاں چھوڑو تاکہ آپ کو اپنی جگہ معلوم اور روزانہ بٹھانا آپ کو اچھی بات نہیں ہے اور شور مچانا اچھی بات نہیں ہے فرض کفاء علم علاقے میں ایک عالم ایک فرض عین علم ہے اس کو اب سنو اب سنو اتنا علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزار ہے اتنا علم ہر مرد عورت بالغ پر فرض ہے سن رہے ہو بولو فرض عین علم کون سا ہے اتنا علم ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنتوں کے مطابق گزار دیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے سوال sign of interrogation تو میں آپ کو بتا رہو لکھ لو وہ چار علوم ہیں لکھو بولو کتنے علوم ہیں سارے بولو کتنے علوم ہیں بولو کتنے علوم ہیں سارے بولو کتنے علوم ہیں کتنے علوم ہیں فرض عین علوم کتنے ہیں چار ہے آسان کیا ہے اتنا علم ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ چوبیس گھنٹے یہ آسان ہے اب اس کا مطلب کیا ہے تو چار علوم اور ایک پر فرض ہے سارے بولو نمبر ایک دماغ کا علم نمبر ایک سارے بولو نا نمبر ایک دماغ کا علم دو زبان کا علم تین بدن کا علم ہے چار شابہ ساتھ تو دماغ کا علم زبان کا علم بدن کا علم اور دل کا علم دل بولو کس کا علم دل کا کتنے علوم ہو گئے اب دماغ کا علم دل و دماغ کا علم فرض ہے کیا مطلب ہے اس سے شرک نکالو توحید ڈالو شرک نکالو توحید ڈالو دل و دماغ میں کیوں تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت مرے اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے بولو نبی علیہ السلام کی شفاعت سارے بولو نبی علیہ السلام کی شفاعت کیا ہوگا بولو اگر کیا ہوگا اگر شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے دماغ کا علم دل و دماغ سے شرک نکالو توحید ڈالو اس میں آخری جو مضمون ہے آخری کتاب ہے جنت میں داخلہ اس کے جو پہلے پانچ سفے ہیں وہ شرک اور بدت وہاں دیکھ لو اور ایمان کو تھنڈا کرو بعد میں ابھی نہیں دو ادھر دیکھو زبان کا علم بولو اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک پر فرض ہے انگلیش کی سپیچ اور سپیچ انگریزوں کی طرح قرآن کی سپیچ اور سپیچ عرب کی طرح اقلال قرآن بلوحن العرب واسواتہا قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے لہذا آپ نے قرآن صحیح کرنا ہے تجوید فرض تجوید واجب تجوید لازم بولو کتنے علومہ پر فرض ہے چار نمبر ایک دماغ کا علم توحید کا علم دو زبان کا علم تجوید کا علم تین بدن کا علم تجوید کا علم ابھی پڑھیں گے ابھی ہماری کلاس ہے تجوید کی اب پوری تجوید ابھی پڑھیں گے پوری تجوید ابھی پڑھیں گے آج ہماری یہی کلاس ہے تجوید کا علم قرآن کو صحیح پڑھنا آگے بدن کا علم اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں مسائل کا علم بولو سارے بولو مسائل کا علم استنجاہ وضو غسل تیمم نے مادرودہ حج زکاة اشراک چاش تلاوت وغیرہ 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 عبادت جون کرتا ہے اس کیلئے آسان کتاب خرید لو ڈاکٹر عبدالواحد ڈاکٹر مفتی عبدالواحد ان کی بیشتی زیور اچھی ہے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد کی بیشتی زیور وہ اپنے لئے خرید لو ایک تھانوی صاحب کی ہے ایک مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی ہے وہ خرید لو بدن کا علم ینہیں مسائل کا علم کتاب کون سی بتا دی دل کا علم دل میں بغض بھی ہے حسد بھی ہے کینہ بھی ہے یہ ہر کسی میں ہیں میرے سمیت اگر کوئی کہے نا کہ میرے دل میں بغض حسد کینا بدگمانی نہیں ہے وہ جھوٹا ہے ہم سب میں ہیں ہم سب خطاکار ہیں تو اس کو دبانا ہے صبر شکر آجزی انکساری اور محبت اس کو اجاگر کرنا ہے بولو فرضہن علم کتنے ہیں چار ہے نمبر ایک دماغ کا علم توحید ڈالو شرک نکالو زبان کا علم تجوید کا علم بدن کا علم مسائل کا علم دل کا علم یہ رضائل ہم میں ہیں ان کو دبانا ہے رضائل کو دبانا ہے اچھی صفات کو اجاگر کرنا ہے بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم سب میں گناہ ہیں اس کو دبانا ہے گناہ کی طاقت ہے قوت ہے اس کو کیا کرنا ہے بولو بولو کیا کرنا ہے دبانا ہے بات ختم ہو ایک فرض عین علم ایک فرض کفاء علم کورس کا تعارف یہ دو باتیں آپ کی ختم ہو اب تجوید کی کلاس آپ کی شروع ہو گئی آپ کی توجہ چاہیے تجوید کی کلاس کی کتاب آپ کے پاس ہے اس کا ایک آسان طریقہ اور بھی بتاتا ہوں خوش خبری سنو جو کتاب ہے نہ تجوید کا جو حصہ شروع میں وہ کل چھے صفحے ہیں اے موبائل میں تصویریں نکالو اور موبائل کی تصویر کو دیکھو اگر کتاب نہیں آسان ہو گیا نا ہاں یہ اس طرح کرو اب مجھے دیکھو تجوید کا لغی معنی دو استلاحی معنی تین اس کا حکم چار اس کی تعریف پانچ جو تجوید کے مطابق قرآن نہیں پڑے گا اس کی مضمت چھے حروف کی ادائیگی مخارج اور صفات سات کلمات آٹ کلمیں کلام یہ ابھی ہماری کلاس ہے آٹ بات ہوتی ہے بہت توجہ کرو میری طرف دیکھو توجہ نمبر ایک تجوید کا لغی معنی ہے خوبصورت کرنا پیپر میں آئے گا تجوید کا لغی استلاحی معنی لیکھو تو تم کیا لیکھو گے تجوید کا لغی معنی ہے خوبصورت کرنا اور استلاح میں قرآن کو پڑھتے ہوئے خوبصورت کرنا مخارج سے اور صفات سے مخارج مخرج کی جمع ہے مخرج حرف نکلنے کی جگہ قرآن کو خوبصورت کرنا مخارج سے ہی ادا کر کے صفات سے ہی ادا کر کے مخارج مخرج کی جمع ہے حرف نکلنے کی جگہ صفات صفت کی جمع ہے حرف نکلنے کا انداز سخت ہے حرف جیسے دال یا نرم ہے نرم ہے یا سخت ہے جیم سخت ہے فا نرم ہے شدہ رخواہ شدیدہ رخویہ وہ مشکل ہے وہ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا وہ مولویوں کا کام ہے آپ مولوی نہیں ہیں تو آپ کو آسان کر کے بتاؤں گا تجویت کا لغی معنی آگیا استلائی معنی بھی آگیا کیا قرآن کو خصورت کر کے پڑھنا صفات اور مخارج کو صحیح ادا کر کے اور میں نے بتا دیا مخارج مخرج کی جمع ہے حرف نکلنے کی جگہ دال دال کے بعد دال اور ثا توجہ چاہیے دال اور ثا زبان کا سرہ ہو پر دانتوں کے ساتھ دال اور ثا دال اور ثا دالکہ ثمہ دالکہ ثمہ دالکہ ثمہ دالکہ ثمہ دالکہ ثمہ لوگ پڑھتے ہیں زالکہ ثمہ زالکہ تو را کے بعد جو زا ہے زالکہ اس طرف پڑھ لیے تو غلط ہوگی سمہ یہ تو سین ہوگی یہ تو ثا ہے دالکہ ذالکہ ثمہ بولو دالکہ ثمہ ذالکہ ثمہ شاباز یہ ہے مخرج کی مثال میں دارہ اچھا لغی معنی استلعی معنی اس کا حکم حکم کیا ہے تجوید کا سوال سین اپ انٹاروگیشن جواب انسر قویسچن فلنگ دی بلینگ یہ بھی آئے گا پیپر میں سبر کرو مضبوط بیٹھ جاؤ حکم تجوید کا حکم یہ کہ تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے یہ حکم دلیل ورطل القرآن ترتیلا قرآن سے دلیل سورہ مززمل قرآن کو تجوید سے پڑھو تجوید سے پڑھنا یہ امر امر واجوب کیلئے لہذا قرآن تجوید سے پڑھنا فرض آیت حدیث حدیث سنو رب قارئین یقر القرآن والقرآن ویلعنو بہت سارے قارئی قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر لانت کہتا ہے کیوں صحیح پڑھتے نہیں تو انگلیش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح اقرال قرآن ابی لحیم العرب واسواتہا قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کی اندازوں سے لہذا رائٹنگ پڑھتے ہیں ڈاکٹر رائٹنگ ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ ڈنڈن فربوری کس طرح بہترین انگلیش پڑھتے ہیں تو اللہ کے بندوں قرآن بھی صحیح پڑھونا بولو پڑھیں گے انشاءاللہ زرزور سے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ صحیح کریں گے انشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تجوید حکم واجب ہے دلیل ایک آیت ایک حدیث گزر گئی آگے چلیے حروف کی ادائیگی بولو حروف کی تو ادائیگی اس طرح ہے سارے پڑھو علیف علیف با بیتے نہیں ہے باتا ہے بیتے سے غلط با علیف علیف نہیں علیف با تا اے زبان کس رو پڑھتا تو کے ساتھ فا حا الحمد الحمد حا زور سے حا 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 زور سے حا الحمد حا الرحمن الرحمن الرحیم الحمد سب بولو حا الحمد الحمد حا علیف با تا تا جیم حا خو جو نکتہ ہے اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں خی خی بھی نہیں ہے خا خا بھی نہیں ہے یہ ہے خو 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 خالد غالب خالد غالب غلط ہے یہ یہ ہے یہ دیکھو خالد غالب خالد غالب خالد غالب خالد غالب دنیا بیٹی بھی آواز نہیں نکل رہی ہے اچھا روز آیا چلو کوئی بات خالد غالب 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 یاد ہوگے یہ بات چلیتی خا جیم حا بولو عین 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 دیکھو میں نے چھٹی کے لگایا پھر ایک ٹھٹی کا لگایا پھر طبیعت خراب ہو گئی خون جاری تھا تو ابھی رک گیا دو گھنٹوں کے بعد لیکن میں کیسے فرش اور خوش بیٹا ہوں اور آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ دن رات سوتے رہے ہیں میں رات کو ایک منڈ نہیں سویا ہوں دن کو دو گھنٹے سویا ہوں فرش بیٹا ہوں اور تم چرسیوں کی طرف چوز بیٹ جاؤ میرے اوپر کتنی تکلیف گزر گئی آپ کو پتہ ہی نہیں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ آگے چلیے حا خا جیم حا خا دل ذل سا ذل ذل دل ذل رو رو ری ن را ن رو 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 مجھے دیکھو بچے رو 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 بچے کمار دیکھو رو 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 زے نہیں زا زا عین عین عالمین عالمین عین عالمین 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 رب العالمین را رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین عین عین غالبن 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 غالبون 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 آپ کی توجہ چاہیے غالبون نہیں غالبون 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 عین غین دل دل را زا سین سین شین شین ساد سواد نا سواد نا سواد نا سواد 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 اب پڑو سوادق 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 بولو آپ کو فیدہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں میں جو پڑھا رہوں آپ کے ساتھ اچھا کر رہوں یا برا پورا خاندان آپ یہاں بٹھائیں گے یہاں محنت ہوتی ہے تو محنت ہوتی ہے کلاس ہوتی ہے پھڑو جب نکلو گے انشاءاللہ کتنے سے آپ مفتی ہوں گے انشاءاللہ کتنے مفتی ہوں گے کتنے سے مفتی ہوں گے اچھا بولو صاد صادق 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 قاف قاف بولو قاف 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 اقا 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 اک دنڈے والا کاف اک 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 نکتو والا قاف اقا قلب 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 بہت توجہ چاہیے قلب 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 قاب پر میں نے کتنی محنت کی نہ مجھے تمہارا وڈ چاہیے میں سیازی لڈر نہیں نہ میرے جھنڈے کے تحت آجاؤ میری کوئی پارٹی نہیں ہے نہ مجھے چندہ چاہیے میں مالدار ترین آدمی مالدار نہیں مالدار ترین مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے ہی چاہیے آپ میں دین آجائے بولو سیکھیں گے انشاءاللہ ناراض تو نہیں ہوں گے نا اگر ناراض ہوتے تو اپنی اوپر ایک چک لگاؤ لیکن مجھ پر ناراض نہ قلب قلب صادق 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 توجہ چاہیے افدقن الحمد عالمین غالبون غالبون خالدون خالدین 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 نہ خالدین دین سیکھنا ہے سکول کو دس سال بی اے کے لیے ام اے کے لیے چار سال انوستی کے لیے چار سال اٹھارہ سال اور دین کے لیے محنت نہیں کرتے ہو بولو کریں گے انشاءاللہ شخصے کریں گے انشاءاللہ اب مشکل چیز آ رہی ہے آپ کی توجہ چاہیے دعوت سوات کے بعد دعوت اس پر بری لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ دعوت کا مخرج آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی توجہ کی بہت سکھ ضرورت ہے دعوت اب سنو مغضوبی میں جو دعوت ہے دعوت جو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سوال جواب یہ ڈال نہیں ہے ولد دعولین مغضوب دعول نہیں ہے یہ توا کے بعد جو ضوہ ہے یہ ضوہ بھی نہیں ہے مغضوب ولد زوالین یہ بھی نہیں دونوں نہیں ہے نہ ڈال ہے مغضوب نہ ضوہ ہے والا الزوالین دونوں نہیں کیا ہے جواب دال سے نرم ہے زوا سے سخت ہے دال سے نرم ہے زوا سے سخت ہے تو کس طرح ہے اس طرح ہے دیکھو اس طرح ہے کہ زوا کے ذرا قریب ہے زوا کے قریب ہے زوا سے سخت ہے دونوں کے درمیان ہے زوا کے قریب ہے زوا کے قریب نہیں اب سمجھ گئے اب یہ جو زبان کی کروٹ ہے ادھر دیکھو اس کو دالوں کے جلوں میں لے جانا ہے مغضوبی 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 دال بھی نہیں ہے مغضوبی نہیں ہے مغضوبی نہیں ہے زوا سے سخت مغضوبی دال سے نرم مغضوبی غیر المغضوبی غیر المغضوبی مغضوبی مغضوبی میرے درس چل رہا تھا انڈیا میں ایک خاندان درزی درس سن سن کے مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا میسیس کیرل ایم ایس سی مسلمان ہو گئی پاکستان ہائی کی ٹین کی لڑکیاں تانیا ثانیا میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی ان کی امی دوہزار ساتھ میں مسلمان ہو گئی چینہ کی پجڑی لڑکی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی فیصل مسجد یہ دروس کی بڑی برکت ہے ٹی وی مت دیکھو ٹرامے فلمیں مت دیکھو گانا مت سنو ان چیزوں کے قریب مت جاؤ ٹچ موبیل کا غلط استعمال مت کرو بولو انشاءاللہ نیک وہ نہیں ہے جس کی مجلس نیک ہو نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو جس کا اکیلہ پن نیک ہو بولو انشاءاللہ موبیل کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے دماغ اور دل کو ناپاک نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ آپ بڑے اچھے لوگ سمجھ گئے میرے پیارے غائر غائن غین نہیں غائن غالمن اب دیکھو یہ اب آپ پڑیں گے میرے بات غائر المغضوب علیہم ولض ولض ضا اللہ لئے اللہ لئے یہ میں نے زیادہ روکا تاکہ آپ سمجھ جائیں وہ نے اتنا زیادہ نہیں روکنا ہے تو اب میرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ میرے ہاتھ کے ساتھ پڑھیں گے اب میرا سنو غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضالین انیس سال بعد پہلی مرتبہ میں نے ولا ضالین غیر المغضوب علیہم ولا ضالین کسی کلاس سے صحیح سنا پہلے میں نے کبھی صحیح نہیں سنا تھا لہذا آج کے میرے شاگر زندہ بات سارے بولو زندہ بات اپنے مو میں مٹھو ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اچھا کون سال لذ رہ گیا صوت عین غین لام حا اچھا ہا وہ تو آسان ہے اللہ جو لوگ غلط پڑھتے ہیں میں نے اس کی پرکٹس کرا دی بات ختم ہو گئی اب آئیے اللہ اور راہ جب اس پر پیش ہو یا زبر موٹا کر کے پڑھیں گے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے سمجھ گئے پڑھو پڑھو ایک پڑھتے ہیں ہلا ہو غلط ہے لیکن ایک بہت ہلو یہ ہلو اس طرح نہیں ہے موٹا کر کے ہلا ہو تو بجے چاہیے بچے اللہ 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 زیر و تباریک لِلَّهِ لِلَّهِ باریک ہو گئے نا لِلَّهِ لِلَّهِ اللہ 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 موٹا کر کے بھاگے لِلَّهِ لِلَّهِ باریک راہ 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 میرے پیارے بچوں سب پڑھو راہ روہ راہ روہ روہ راہ روہ 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 لیکن اگر زیر و تباریک لِلَّهِ کی طرح ری 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 آسان ہوگے ایک ہے مد وَنَضَّال مد اچھا راہ روہ اللہ اللہ ترقیق تفقیم ہی بھی ہو گیا مد بھی ہو گیا غنہ نون میم پر شد ہو تو غنہ کرنا ہے یعنی آواز ناک میں لے جانا ہے اِنَّ عَمَّ 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 یہ با ٹھیک ہو مد غنہ ترقیق تفقیم باریک موٹا ایک چیز رہ گئی آپ کی توجہ چاہیے مجھے دیکھو نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آٹھ خروف آ جائیں تو نہیں تہرنا اس کے علاوہ آ جائے تو تہرنا ہے بولو میں نے کیا کہا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آٹھ خروف آ جائے تو وہاں پر نہیں تہرنا ہے باقی سب میں تہرنا ہے اقلاب اتغام مالغنہ بغیلغنہ اخفا اظہار یہ مشکل ہے عوام کے لئے آپ عوام ہیں میں نے آسان کر دیا نون ساکن کس کو کہتے ہیں ان 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 نون اس پر سکون ہے اور تنوین عذابن علیمہ عذابن علیمہ تو عذابن آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش اس کے بعد اگر آٹھ حروف آ جائے تو نہیں ٹہرنا ورنہ ٹہرنا ہے جیسے جیسے من خوف نون کے بعد خوف خا آیا تو آٹھ حروف کون سے ہیں حا خا عین غوین لام رو حمزہ ہا ابھی جو آپ نے ہا کہا حرف حلقی ششبوت اے نور عین حمزہ وحا وخا وعین وغین حروف حلقی اور لام راگر آ جائے نونسہ کے تنوین کے بعد پھر وہاں پر بولو آپ نے ہے نہیں ٹہرنا جیسے من خوف بولو من خوف بولو من خوف من خوف نون کے بعد خا من خوف تنوین کے بعد حمزہ آجائے عذابن علیمہ عذابن کے آخر میں دو زبر ہے آخر میں اس کے بعد حمزہ ہے عذابن علیمہ تو نہیں ٹہرنا ہے عذابن علیمہ من خوف نونسہ کے بعد عین آجائے من عین من عین من عین من عین من خوف عذابن علیمہ نہیں ٹہرے عذابن علیمہ من خوف من عین منهم منهم ہا گیا نون کے بعد ہا گیا مثال ہے خود من ربکا نون ہے اس کے بعد راہ من ربکا نون کے بعد لام من لهم نیٹے رہے من ربکا من عین من خوف نیٹے رہے من خوف اگر اس کے علاوہ آجائے وہاں ٹہر رہا ہے من قبل نون کے بعد قاف آگیا یا نون کے بعد جیم من جوع تو وہاں ٹہر رہا ہے من قبل من جوع من جوع من قبل من قبل من قبل اچھا من قبل نون کو ظاہر کر کے ٹیر جو یہ غلط ہے نون کو گم کرنا ہے اخفہ کرنا ہے جیسے دانت نون ہیلے کے نظر نہیں آرہے کون نون ہیلے کے نظر نہیں آرہے ہونت نون ہیلے کے نظر نہیں آرہے پانچ نون ہیلے کے نظر نہیں آرہے کوئی نہیں کہتے پانچ ہونٹ دانت یہ کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے لوگ بولو انون کہاں جل گیا سائلنٹ ہو گئے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے میں قابل نہیں پڑھ رہا ہو میں قابل میں قابل آپ وہ دور آپ نے دیکھ لیا میں قابل آپ نے دیکھ لیا میں قابل میں قابل میں قابل میں قابل میں جوہ میں قابل میں قابل میں جوہ من جوہ نہیں اس طرح نہیں پڑھو میں جوہ میں قبل میں قبل میں قبل میں جوہ سمجھے رہو بچے ہیں سمجھے رہو کہاں ٹہرنا ہے کہ نہیں ٹہرنا آخری بات پر وقفہ ذرا کرتے ہیں آپ ٹھک گئے تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں تو اب ایک آخری بات پانچ حروف ہے اس کو کہتے ہیں حروف قلقلہ بولو حروف قلقلیہ پانچ ہیں سوال پیپر میں آئے گا حروف قلقلہ کتنے ہیں قلقلیہ کتنے ہیں آپ کہیں گے پانچے لکھو گے لیکن اگر یاد نہیں ہوگا تو کیسے لکھو قاف قاب جیم دال قطب جددن قطب جددن قطب جددن قاف قاب جیم دال قطب جددن اس کو حروف قلقلیہ کیوں کہتے ہیں اس پر قلقلہ کرنا ہے قلقلہ کس کو کہتے ہیں آدھی حرکت کو کہتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ات حرکت نہیں اذ حرکت نہیں اس حرکت نہیں اع حرکت نہیں اغ حرکت نہیں لیکن پانچ میں حرکت کرنا ہے قاف اق اق ن اق اق آب آدھ 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 آج آب آب آدھ مسد کساب کساب نہ کساب 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 نہیں کساب پانچے گو پہ پانچ حروف میں بولو سارے بولو کتنے حروف میں پانچ پانچ حروف میں آپ نے کیا کرنا ہے قلقلہ قلقہ کا کیا مانا ہے قلقلہ کا آدھی حرکت بولو بولو بھئی آدھی حرکت بچے کیا آدھی حرکت بولو آدھی حرکت یہ کلاس روم ہے آق آج آج آب آدھ آج آج تو غلط اس طرح ہے آق آج آد یہ غلط ہے یہ کیا ہے بولو یہ کیا ہے بولو بولو یہ کیا ہے غلط ہے آق آج آج آق آق یاد ہو گیا بولو نا جو ہم نے پڑا اس کو اب آپ فٹ کریں کہاں قرآن میں بولو کہاں کہاں بولو کہاں اب فٹ کرو ادھر دیکھو بہت مشکل سبق شروع ہو گیا أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے پڑھ لئے لیکن آپ کی غلطی آپ کو معلوم نہیں ہوئی اب میں غلطی آپ کو بتا رہا ہوں بہت توجہ چاہیے ہم کیا پڑھتے ہیں پوری دنیا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ نا حمزہ نا عین اعوذ ذال میں نے ابھی بتایا ذال زبان کا سرہو پردانتوں کے ساتھ ذال اعوذ 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 حمزہ تا 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 من الشیطان نراجیم را 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 راجیم راجیم من الشیطان نراجیم من الشیطان نراجیم اب آپ کو غلطی آپ معلوم ہوگئی چشمے والے بچے ٹھیک کرو ہمزہ اعوذ 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 ذال تا را اس کو سٹھ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نراجیم اس طرح آپ کو کوئی نہیں پڑھائے گا اعوذ باللہ ہے باللہ ہے نا باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم سٹھ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم 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 اللہ ہے مل اللہ ہے مل اللہ ہے 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 یہ مجھول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہے مجھول ہی بسم اللہ بسم اللہ رحم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کرنا غلط ہے میں نے غلط کیا اس طرح ٹھیک ہے یہ جائز تعلیم نجائز یہ ٹھیک ہے توجہ سے سنو عوض بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہو گئی سب کو ٹھیک ہو اگر اتقاط میں آپ بیٹھ گئے اور دس دن میں صرف آپ کو یہ بات سن میں آ گئے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوری یہ بھی کافی ہے ہمارا عوض اللہ بسم انگریہ سے تو قرآن بھی سیکھو بولو سیکھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الظحیم بسم اللہ اس کو را حا یہ ٹھیک کرو اعوذ باللہ بسم اللہ اس میں پورا علم فٹ کرو رحمان الرحیم نہیں رحمان الرحیم گول مگول نہ کرو رحمان الرحیم نہیں ہے یہ رحمان الرحیم ہم ذالک اعوذ زبان کا سرور پڑھتا تو کسا دال میں اعوذ پڑھو نحوذ بسم اللہ اعوذ اعوذ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عیوب اللہ من الشیف آر رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یار پہلے بھی آپ پڑھتے تھے عوض باللہ غلط تھی آپ صحیح پڑھو حمزہ علق عین علق دال میں زبان نکالو نکالنا تو نہیں ویسے کہہ رہوں تاکہ صحیح پڑھ لو زبان کا صرف پڑھتاں تو کسیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح میں نے پڑھایا اس طرح پڑھو جو ہم نے قرآت کا پرکٹس کیا اس میں فٹ کرو اعوذو زبان کا سروب اعوذو تو اگر وہ جو ہم نے پڑھا وہ فٹ نہیں کرو کہ فیدہ کیا ہے پڑھو اعوذو باللہ میں شیط خاطر وقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آج کا ایک سیشن مکمل ہو گیا ایندہ اگلا جو سیشن ہوگا کل ہوگا سیشن اور ابھی اثر کے بعد انسر کسٹن کے سیشن ہوگا فجر کو حدیث کا درس ہوگا عشاء کو قرآن کا خلاصہ آپ کو سناتے ہیں اور دین کی محنت کریں گے اور دین پر عمل کریں گے اور خوش رہیں گے انشاءاللہ آپ نراست دنی ہوں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا لحملہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی موسیقی